ہمارا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کا ویلہ پاکستان ہندوستان سے آج نہیں تو کل ہوگا کہ بھائی آپ نے ٹو نیشن سائٹ آف دی فیکٹ کی بھارت کیوں ڈیوائیڈ ہوا ٹو نیشن تیوری نا ٹو نیشن تیوری گلت سر لیکن عرب کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر سعودیہ یوں ہی کی اگر بات کریں وہ کشمیر میں ایک سائٹ پہ انویسمنٹ کرتا نظر آتا ہے دوسری سائٹ میں وہ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ کڑا نظر آتا ہے مطلب یہ بھی کنفیوجن والی چیز ہے ہمارے لیے خاص طور پر دیکھیں وہ کب آپ کا ساتھ یہ او آئی سی میں کچھ ایک سٹیٹمنٹ آتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آتا وہ سٹیٹمنٹ آپ کے کہنے پہ دیے جاتے چونکہ آپ کی کچھ ایک نیوسنس ویلیو ہے جیسے آپ کل دیکھیں تو کل آپ کی کنٹری نے امریکہ کے ساتھ دیفنس ڈیل انہوں نے سائن کر لیا اب اس ڈیفنس ڈیل سے کیا ہوگا اس ڈیفنس ڈیل کے بعد لوگوں نے یو ایسے سے پوچھا کہ بھائی آپ تو بھارت کے ساتھ دوستی کر رہے اور پھر آپ ڈیفنس ڈیل ان کے ساتھ کر رہے تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے ایک ڈیپ سٹیٹیجک ٹائز ہیں مگر کچھ ٹرانزیکشن میں ہمیں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے اپنی ویلیو جو ہے وہ دعوت ابراہیم کی بنائی ہوئی ہے کہ آپ آپ سے کوئی لیگل ہی دوستی نہیں کر سکتا آپ سے لوگ لیگل ہی دوستی کریں گے جیسے نہیں ہوتا ہے گنڈا آئر کرنا یار میرے اس کو جا کے دیکھ لو مگر یار تم دیکھو گھر نہ آیا تو اس سے میری عزت خراب ہوتی ہے آپ سمجھ رہے آپ نے اپنی وہ عزت کی ہے کہ لوگوں کو کہیں مروانا ہے کسی کو کسی جگہ پر آرمی بیجنی ہے آپ ایویلیبل ہیں آپ انٹرنیشنل مرسینری ہیں یہ آپ کی اپنی کنٹری نے بنایا ہے میں نہیں کہہ رہا آپ نے پیلیسٹائن میں جا کے پیلیسٹینین کو مارا ہوا ہے جیاؤلا کے اس میں لیڈرشپ میں آپ نے بنگالیوں کو مارا آپ چلے گئے وارڈ ٹیرر میں چلے گئے آپ ہر آپ even نورت کوریا میں چلے گئے تھے آپ ہر جگہ جاتے ہیں مرسینری بننے کے لیے اب اگر کوئی ایسی بات چیت ہوئی مودی جی کے ایرا میں اگر کارگل جیسا دوبارہ ہوا تو ہم اندر جائیں گے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی سب سے پہلے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کام کو پسند کرتے ہیں لیکن اگر کسی نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹے اوے فرام پاکستان یہ میں نہیں بول رہا بلکہ یورپین ایجنسیز کی رپورٹ ہے اور وہ وان کرتے نظر آ رہے ہیں ائرلائنز کو کہ جو بھی ائرلائن پاکستان کے اوپر سے گزر رہی ہے وہ مقصود لیمٹ کے اوپر رہتے ہوئے ہی گزرے کیونکہ پاکستان کی جو اس ٹرم کنڈیشن ہے سب کے سامنے ہے کبھی کہیں پہ بلاسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے کبھی کہیں پہ اٹیک ہوتا نظر آ رہا ہے سیکنڈلی اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ منت میں جو پاکستان سائٹ کشمیر ہے وہاں پہ ملٹری اپریشن بھی ہو سکتا ہے جو کہ میرے لیے آپ کے لیے بلکہ سب دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت حیران کرنے والی خبر ہوگی اور انہی چیزوں پر ہم بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ جب پاکستان میں الیکشن آتے ہیں تو یہاں پہ کبھی ہمیں بم بلاسٹ دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ دنیا کے دوسرے کنٹریز میں جب الیکشن قریب آتے ہیں تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی آ پبلی کو اپنے ووٹ بینک کو ڈیویلپمنٹ کے ذریعے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں پر بہت کریں گے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی شیخ مشرا صاحب بہت ریشنل اپنیر رکھتے ہیں کافی ایتھینٹک بات کرتے ہیں اور سر کیسے ہیں آپ سویب جی میں بہت بڑی ہوں آپ کیسے ہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے پہلے تو آپ کی بہت پرشنشاہ کی جانی چاہیے آپ نے بڑی بہدوری کا وہ جو ہے پریچہ دیا اور ایک اچھے انسان ہونے کا آپ نے بہت اچھے سبود دیا تو آپ کی بھوری بھوری پرشنشاہ ہو جانی چاہیے بہت اچھا لگا میں بہت شکریہ آپ کا یہ میرے لیے بڑا مطلب میڑے میرے لیے ازاز کی بات ہے کہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں حاصل پر انڈین سے کوئی انیلسٹ ہو کوئی انڈیا سے یا کوئی جرنلسٹ ہو یا کوئی بھی ہو کس طریقے سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل اور جو مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے میں ان سے ایکسپلین نہیں کر پاتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت کچھ بہتر اور بہت کچھ بڑا دیکھنے کو ملے گا شہد یہ اسی وجہ سے ہم کر پاتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جب ہمیں مورالی سکوٹ کرتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ انسانیت کے لیے کچھ کیا جائے تو پھر یہ اپنے آپ ہو جاتا ہے یہ میں بلیو می میں یہ چھوٹا سا انسان کچھ نہیں کر پاتا یہ اپنے آپ ہو جاتا سب نہیں میں مانتا ہوں آپ 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 ہو سکتے ہیں ڈینٹ چائلڈ بکاوز جو آپ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ اتنا آسان نہیں ہے اور میں بس اتنا کہوں گا دیکھیں آپ کی criticism ہوگی آپ کو لوگ برا بلا کہیں گے آپ کے موٹیو پہ سوال اٹھائیں گے آپ ان سے ڈیٹر مت ہوئیے گا آپ اپنا کام کرتے رہیے دنیا کو جو کہنا ہے وہ کہنے دیجئے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور لوگ آپ کو پیار کرتے رہے دیفینیٹلی اور اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ پیار کرنے والے ہیں بہت کام لوگ ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نفرتیں یا پراپوگنڈا لیکن ان چیزوں کو ہم اگنور کرنے کی ضرورت ہے سر کیا کہیں گے آج والی خبر بڑی حیرت کا حیران کرنے والی ہے کہ نیوز ایجنسیز کے مطابق یا ایجنسیز کے مطابق خبر یہ آ رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کشمیر میں آپریشن ہو سکتا ہے وہ آپریشن کہاں سے کیا جائے گا کون کرے گا کیا آپ اس کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں اب دیکھیں یہ تو جب نیوز پلانٹیڈ ہوتی ہیں تو اس کے کئی موٹیو ہو سکتے ہیں جی چونکہ اگر یہ آثنٹک نیوز ہوتی ہے پھر تو اسٹیٹ کا فیلیر ہے کہ وہ اگر مالی جی انڈیا کی آپ انڈیا کی ہی بات کرے نا کہ انڈیا ایکشن کرے گا کشمیر میں اگر انڈیا ایسی ایکشن کرے گا کشمیر میں اور انڈیا نے یہ جو نیوز ہے وہ اتنی easily leak ہو گئی ہے تو پھر آپ کا purpose of attack تو ختم ہو گیا because military tactics میں جو سب سے بڑا element ہوتا ہے more than your lethal fire power or your arms and ammunition power وہ ہوتا ہے power of surprise کہ آپ you must get your enemy by surprise وہ تیاری ہی نہ ہو اب جب ہم نے تیاری بتا دیا ہے ہم اتنے تاریخ کو آئیں گے یہ کریں گے یہ والا جمانہ گیا ایسے رادہ جو جو بھی لڑنے آئے تھے کہ ہم تاریخ کو آئیں گے ان سب بھی گردن کٹی ہے لیکن سر ایک بات clear کرتا چلو کہ یہ جو report ہے اس کے اندر کہیں انڈیا کا mention نہیں کیا گیا کہ انڈیا آپریشن کرے گا جس یہ کہا کہا کہ کچھ بڑی کاروائی ہو سکتی ہے کچھ آپریشن ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا بہت جب آپ کے وہاں کے جو منسٹر ہیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم بلکل ready ہیں اس طرح کی activity کے لیے ہمیں یا آپ کے even وہاں کے جو Chief ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک order چاہیے اس کے بعد ہم ایک دن میں دو دن میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا بہت مطلب وہ اس حوالے سے سیحال آتا ہے دیکھیں وہ کوئی ابھی نہیں دے رہے وہ تو جنرل ایم ایم نروانے صاحب آئے تھے ان کے پہلے والے بھی جو جنرل صاحب تھے انہوں نے بھی کہا تھے کہ ہم تو گورنمنٹ آب انڈیا ایک step دے گی اور جو وہ بسکلی آتے ہیں تو وہ کہتے یہ ہیں کہ we are subservient to the civil power اس کو سمجھ یہ وہ کشمیر پہ attack کرنے کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں we are subservient to the civil power کہ civil power جو کہے گی جب کہہ گی جا کہہ گی ہم جانے کو تیار ہے یہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آرمی جنرل کا خود کی اچھا کچھ نہیں ہوتی ہے بھلے وہ جتنا بھی مطلب بڑے وار strategist ہو ان کا جو بھی سوچنا بٹکر civil power کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ایک وار ہمارے لیے کوئی لاپرد نہیں ہوگی تو وہ اس کو exercise نہیں کرتے تو یہ وہ رہتا ہے اس کو پڑھا نہیں جانا چاہے راجنات سنگھ کے بیان کا context یہ تھا وہ کارگیل وجہ دیوست پہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی دیکھئے ہم کارگیل میں پاکستان میں نہیں گیا کیونکہ ہمارے ہاں ایک ناراضگی تو ہے نا کہ دیکھئے آپ نے جب ممبئی کیا تو بھی ہم پاکستان میں نہیں گئے کارگیل کیا تو بھی ہم پاکستان میں نہیں گئے جب آپ کو پتا ہے کہ کساب باہر چاہیا تھا اور ایک دو نہیں اس نے تین چار سو لوگوں کو مارایا بھائی کساب اینڈ گینگ نے اس کے بعد اب ممبئی کو چھے دن تک hostage پہ رکھا تو اب جب یہ بات کلیر تھی کہ یہ کساب نے مارا اس کے پاس اتنے عام سن ایمینیشن تھے وہ ٹرینڈ ہو کر کے آیا تھا اس کے چھے ساتھی ٹرینڈ ہو کر کے آئے تھے تو کوششن یہ بنتا تھا کہ پھر آپ نے کیا کیا ہمارے تین سو لوگوں کی موت کا ریونج لینے کے لیے کیا کیا آپ نے تو کچھ نہیں کیا اسی طریقے سے پھر یہ بھی آیا کہ بھائی کارگیل ہو گیا اور آپ کے آپ پہ اتنے سارے لوگ ہو گئے پاکستان کے سلجرس اندر آ گئے جو اب تو اس کو کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے سو جاتے کیونکہ پرویز مصرف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ نورڈن لائٹ انفینٹری کے سینک تھے اور ان کو ہم نے جو ہے وہ مجاہد بنا کر کے کشمیر کی پہاڑیوں پر چڑھا دیا تھا اور میں خود کشمیر میں یہ انڈین کشمیر میں چار پار دن رہا اور یا ایک دو دن رہا اور میں نے وہ بوٹیاں اڑائیں ہم تو نہیں کہہ رہے یہ تو جب بات یہ کہ جب آپ نے اٹیک کیا تو کوششن یہ تھا کہ ہنڈیا نے کیا کیا ہنڈیا کیوں نہیں گیا اس اٹیک کا بدلہ لینے وہ تو خالی خالک خالی کرواتے رہے اپنا علاقہ پاکستانیوں سے بھائی ہمارے ہاں بھی لوگ پوچھیں گے نا کہ آپ نے سبت کیوں نہیں سکھایا آپ خالی اپنے سوڈجرز کو مروانے کے لیے بڑے ہو ہر بار انڈیا اپنے اندر بھر میں لڑائی چونکہ انڈیا کبھی باہر لڑائی لڑنے نہیں چونکہ ہم باہر نہیں گئے تو ہمیں سب کوئی ہمارے اندر آتا چونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو پیس چاہیے تو ہم سوچتے ہیں ساری دنیا کو بھی پیس چاہیے ایسے نہیں ہوتا تو دیکھیں میں جو یہ کہنا چاہا رہا تھا کہ اس بیان کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر کوئی ایسی بات چیت ہوئی مودی جی کے ایرا میں اگر کارگل جیسا دوبارہ ہوا تو ہم اندر جائیں گے یہ مطلب تھا ان کا کہ ہم پاکستان کے اندر گئے تھے کیونکہ اگر آپ کا claim ہے کہ پیوکے آپ کا ہے تو پھر آپ کہاں اندر چلے گئے ہاں لیکن جو ایر اس ٹائک ہوا تھا وہ واکستان کیوں کہ وہ بالا کوٹ میں جاکے انہوں نے بم گرائے تھے اب وہ انہوں نے environmental law کا violation کیا تین چار درختیں اگر پاکستان ایسے کریں گے یعنی پاکستان کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کے پیوکی کو تو ہم کو لینا نہیں ہے وہ ہمارا ہے لیگل دشتری سے آپ کوٹ میں چلے جائے آپ سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن پڑھ لیں اور آپ ہسٹری دیکھ لیں وہ ہر طریقے سے ہمارا ہے پوائنٹ اب یہ ہے کہ وہ آئے گا کیسے اب میرا ہی مانا ہے ابھی آپ چلے جائیں گے وہاں کے لوگ اگر منٹلی تیار نہیں ہیں تو انسر جنسی ہوگی ٹھیک ہے نا ریلیجن لائنس ریلیجیس لائن پہ میرا درمانہ ہے پہلے لوگوں سے باتشید کریں ان کو تھوڑا سیکیوریز کریں ریلیجیس فرور کو ٹون ڈاؤن کریں اور ان کو ان کی جو ہسٹری ہے وہ یاد دلائیں اتنا کوئی ٹاف کام نہیں ہے یہ میسیجنگ کرنے کا اس کے بعد لوگ ہی مومنٹ چلائیں گے کہ بھائی اٹھ انف لیٹس گیٹ بیک ٹو آور مادر لائن ٹھیک ہے میں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کرتا چلوں کشمیر کے حوالے سے جو ہمیں لاہور میں جو ہمیں کراچی میں جو ہمیں گجرانوالا میں جو پنجاب میں بتایا جاتا ہے کہ کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ بلکل کھڑے ہیں یہ چیزیں ہیں جب ہم وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں ان کی اپینین لیتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے سچ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایک چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی اپینین شیئر کرنی چاہیے کہ جو وہاں کے لوگ سوچتے ہیں نو ڈوٹ پاکستان سے وہ بہت نراز نظر آتے ہیں پاکستان کی پالیسیز سے بہت نراز نظر آتے ہیں لیکن میجورٹی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے نہ وہ انڈیا کا نہ وہ پاکستان یہ وہاں کے لوگوں کی اپینین ہے مطلب ایسی بہت کم لوگوں کی اپینین رہی شاید ایک دو چار پانچ لوگوں کی اپینین رہی ہوگی کہ بھئی انڈیا والوں کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے میں اس کی بلکل اگری کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اکیمتیں بہت کم ہے اٹھا بہت سستہ ہے وہاں پہ ایڈوکیشن کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں لیکن جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب جانا کہا جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لہتا سے کشمیر بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان سائٹ کشمیر ہے اس کی بات کر رہا ہوں سر اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ یورپین ایک بات دھو دوں اپنے بہت اچھی بات کی اور آپ کی بات سچ ہے بھارت میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے بھارتی ہے کشمیر میں جو یہ کہیں گے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں لیکن دیکھئے وہ نیشنلیزم کے نام پہ الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ ریلیجن کے نام پہ الگ ہونا چاہتے ہیں وہ ریلیجن کے وجہ سے انڈیا سے جڑ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارا ریلیجن الگ ہو گیا تو ہم دیرے دیرے جیسے 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 لوگوں کو سچائی کا پتہ چلے گا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کشمیری ہیں کشمیر انڈیا کے بینہ کیسے ہو سکتا ہے بیکوز کہ ہماری پوری ایڈنٹیٹی کشمیر سے آتی ہے اس کا ریزن یہ سندھ کشمیر سے چلو ہوتا ہے انڈس ریور جو ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں جتنے پرانے رشی تھے مہاراستے کشمیر کا نام رشی کشپ کے اس میں آتا ہے آپ دیکھ لیں شادہ لپی جو دیوناگری لپی جو آج ہم یوز کرتے ہیں تو دیرے دیرے وہ جب کم ہوگا سنٹرل ایشیا میں جیسے کم ہوا ہے ویسے ویسے جیسے میں اپنے ان سے پوچھتا تھا سنٹرل ایشیاں سرکو سے کہ آپ مسلمان ہیں یا کزاک ہیں تو بولتے تھے ہم تو کزاک ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور میں نے کہا جو آپ کے پرانے پوروش ریلیجن ٹینگرین کو فالو کرتے تھے یہ ہندوستان کے مسلمان کو بھی یہی سیکھنا ہے کہ ہم نے کنورٹ کر لیا تو کیا ہوا لیکن ہمارے پوروش تو ٹینگرین تھے آپ سمجھ رہے ہمارے پوروش تو ہندو تھے وہ ایک سمیں آزاد وہ اس طریقے کی لائف سائل جیتے تھے تو جو بھی کہتا ہے کہ ہم کشمیریت کے نام پر وہ جو کشمیریت کی بات کرے گا وہ انڈیا سے جڑے گا کشمیریت کا مطلب ہے بابا ورنات شاردہ پیٹ چاردہ پیٹ ہونے والا چار پیٹ ہے پورے دیش میں ایک اس میں کشمیر میں ہے ایک اس میں کیرل میں ہے کیسے الگ ہو جائیں گے ریلیجن کا ہی ایک گراؤنڈ ہے اور جب تک جب یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی کہ ریلیجن کلچر اور ہسٹری نہیں بناتا آپ کا ہسٹوریکل کنیکشن انڈیا سے ہے شاردہ پیٹ کے مندیر وہاں کیسے ہیں وہاں پہ کیسے جو ہے وہی لائف سٹائل ہے اور جو ہماری لائف سٹائل ہے تو پوائنٹ یہ کہ جس دن ریلیجن کا اور کبھی نہ کبھی میں بتا رہا ہوں سو سے پچاس سال آپ لکھ کے چاہیے کیونکہ جس طریقے سے سائنس این ٹیکنولوجی آگے بڑھ رہی ہے ریلیجن کے آدھار پہ جو لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی کا نرمان کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے ان کو آلٹیمیٹلی آنا اپنی کلچرل ہسٹری پہ ہوگا جس کو کیا آپ نیشن یا راستری اتا کرتے ہیں جی بتائیں ایسے ہی ہے اور کچھ لوگ تو جب میں ہم انڈین چینل دیکھتے ہیں یا کبھی کسی سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو اسٹرم پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے اپنے دوسرے ٹنیور میں آرٹیکل اپنے اسٹرنیور میں آرٹیکل سی سیونٹی ہٹایا اور ابھی نیکس آنے والے ٹائم میں وہ جو پاکستان سائٹ پہ کشمیر ہے اس کی طرف جائیں گے اسے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ چیزیں تو سامنے آتی ہیں کیا تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگر الیکشن کی بات کریں تو انڈیا کے پرائیم نیسٹر یا انڈیا کے پولیٹیشن اس کشمیر کو لے کے بات کریں گے پاکستان سائٹ کشمیر کو لے کے بات کریں گے اور پاکستان کی جو پولیٹیشن ہے وہ انڈیا سائٹ کشمیر کو لے کے بات کریں گے آج ہے پانچ اگست دوہزار تیس آجی کے دن پانچ اگست دوہزار انیس کچھ میر سے آرٹیکل تین سو ستر اٹھائے گیا تھا ہمیں تو بہت بہت مبارک ہو آپ کے لیے سوری لیکن جو یہ آرٹیکل تین سو ستر تھا یہ ایک ناسور تھا ہمارے ہاں دیکھئے آج کی ڈیٹ میں انڈیانز کیا چاہ رہا ہے آج کی ڈیٹ میں جو انڈیان ہے وہ وہ بولا ہے کہ ہماری آئیڈنٹیٹی دنیا میں کیا تھی دنیا ہمارے پاس کیوں آئی دنیا ہمارے پاس اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم بھکھاری لوگ تھے ہم گریب لوگ تھے دنیا کی کوئی بھی ٹریولر سی کتاب پڑھ لے وہ آپ کو کہہ گا یہ ریچ کنٹری تھی بھلے اس کنٹری یوں گالی دے گا یا اس کنٹری کی تاریخ پڑھے گا ہوئی انسان کو پڑھے کہا جاتا تھا جو ہم نے سنا یا ہم نے مطلب دیکھا تو سونے کی چڑیا آپ ہوئی انسان کو پڑھ لے اور بھی ٹریولرز کو پڑھ لے سب یہ کہتے کہ بھئی یہاں پہ بہت زیادہ امیر لوگ رہتے تھے اور یہ بہت ہی ریچ کنٹری ہوا کھٹی تھی لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ہم ریچ کنٹری سے سیدھا گریب کنٹری پہ آگئے ایسا کیا ہو گیا ہماری ریچنس کیا ہم یا جیسے آپ جانت بہت پیسہ ہے پھر آپ کا سارا پیسہ چلا جائے تو آپ پیسہ کہاں گیا اس کا ادھیان تو کریں گے نا تمہاری گریبی ہوئی کیسے تو بھئی اس کا کوشش ہے یا تو آپ کے اندر کوئی اب برے کاموں کا وہ آگیا ہو کہ آپ جوا کھیلنے لگے آپ کی غلط عادت ہو گیا آپ نے پیسے ادھا ادھا دے دیا ادھا دیئے وہ واپس نہیں بھئی انالیسیس تو کرو پیسہ گیا کا تو ہم نے جو انالیسیس کی کہ ہمارے پاس جو ساتھ سو آٹھ سو سال یہ لوگ آئے حکومت کرنے ہمارے ریچنس کو دیکھ کے انہوں نے پہلے کیونکہ ہماری ریچنس ہماری کلچر سے جھوڑی تھی تو یہ موگل آئے انہوں نے کلچر پہ ٹیک کیا جب آئے تو تو بہتریس پرسنٹ تھا جی ڈی پی اور ان کے ساشن میں گرتے 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 سولہ پرسنٹ کی جی ڈی پی ہو گئی ورلڈ میں کانٹریبیوشن دی ہوتی اس کے بعد انگریج آئے انہوں نے ایسا سسٹم لگایا کہ یہاں کا سارا کا سارا جو مال تھا اور جو پیسہ تھا وہ ویسٹ میں جانے لگا اور یہاں پہ کچھ نہیں ملنے لگا تو پھر جب وہ انگریجوں کی غلامیت ختم ہوئی مغلوں کی غلامیت ختم ہوئی تو ہمارے پاس دنیا میں ایک پرسنٹ سے بھی لیس میں ہمارا جی ڈی پی کا کانٹریبیوشن تھا جو کی ان کے آنے سے پہلے بتیس پرسنٹ تھا دنیا میں وائل ٹریڈ میں جب ہمارا وہ تھا تو وہ اب ہم کو واپس گلوری ریچ کرنی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کا ویلائے پاکستان ہندوستان سے آج نہیں تو کل ہوگا کہ بھئی اپنے ٹو نیشن وائل ٹو لوس سائٹ آف ڈا فیٹ کی بھارت کیوں ڈیوائیڈ ہوگا ٹو نیشن تھیوری نا ٹو نیشن تھیوری گلت اور دیکھیں ٹو نیشن تھیوری کے پہلے کوششن یہ کی کیا اس کی اپلیکیشن جب بھی کوئی نیم بناتے ہیں آپ تو اس کی اپلیکیشن دائرہ تو دونتے نا ٹو نیشن تھیوری کیا صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تھی یا ٹو مانتے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنا جو ہے گھنٹی نہیں بھیا سکتے پوزہ نہیں کر سکتے مانتے ہیں عربوں کی یہ بات لیکن عرب باقی اور کسی چیز میں ڈسکرمنیٹر نہیں کرتے ہمیں وہ یہ نہیں کہتے کہ تم ہندو بات مذہب چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ مسلمان بن جاؤ اور یہ بن جاؤ وہ یہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پرچیت کے تھے سٹین فورڈ سے ایم بی اے کر کے اور وہ اس کے بعد لنڈن میں نائکی کے گلوبل وہ ہوں تھے لنڈن آفیس میں نائکی کے لیے کام کرتے تھے کافی بڑی پوزیشن پہ ان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹیز کی بات تو ان کے ان کے پاس ایک عرب یو ایسے وہ آیا کہ اس میں عرب اپنا جو ہے یو ایسے اپنا وہ بنا رہے تھے انفرسٹرکشن ڈیولپ کرے تھے ایسی نہیں تھی تک تو انہوں نے ان کے پاس آیا انہوں نے کہا سر ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے ہم چاہتے ہیں اس کو آپ جو ہے لیڈ کرے وہ پروجیکٹ اپنا ہے وہ ہندو تھا وہ آدمی اور وہ ترلے منتے کر کے لے گیا اس کو وہ عربی کہ آپ آئی ہیں ہمارے پاس اور ہمارے یہ جو ہے اس پروجیکٹ کو آپ کو کیجئے وہ تھا ایمار کنسٹرکشن جو کی یو ای کی پبلک کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے وہ ہی لیڈر تھے اور انہوں نے کہا تھا برز خلیفہ کو آپ جا کے پڑھ لیجے گا میں نام یہاں بتانا نہیں چاہوں گا برز خلیفہ کو بنانے کا جو چیئر جو پوری اس پروجیکٹ کا جو لیڈر تھا یا جو اس کو ہیڈ کر رہے تھا وہ ایک انڈین تھا وہ ایک ہندو تھا وہ وہ چاہتے پاکستان سے لے آتے نہیں دیکھتے وہ ایسا اور دیکھیں عربوں کے ساتھ ہمارا سمبند ہندو مسلمان کا نہیں ہے میسو پٹامیا یعنی جو آج کا ایران ہے جس کا ایراک ہے سوری جو جو ٹگریس اور میسو پٹامیا کے بیچ کا جو لینڈ تھا ہماری ہجاروں سال کی ان کی سنسکرتی ہے ٹریڈ ہے اور اب جو ہمارے ہاں یہ جو عربوں میں آئے تھے یہ کیرل میں اب بھالہ بار میں ہجاروں لاکھوں ہجاروں سال سے ان کا آنا جانا ہے پری اسلامی ہمارے ٹائز ہوں کے ساتھ سر لیکن عرب کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر سعودیہ یوں ہی کی اگر بات کریں وہ کشمیر میں ایک سائٹ پہ انویسمنٹ کرتا نظر آتا ہے دوسری سائٹ میں وہ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ کڑا نظر آتا ہے مطلب یہ بھی confusion والی چیز ہے ہمارے لیے خاص طور پر کہ جیتر ان کا بزنس ہے وہ وہ ڈٹ کے کرتے ہیں بلکل ٹکا کے کرتے ہیں بڑی سے بڑی انویسمنٹ انڈیا سائٹ کشمیر میں کر رہے ہیں دیکھیں وہ کب آپ کا ساتھ یہ OIC میں کچھ ایک statement آتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آتا وہ statement آپ کے کہنے پہ دیے جاتے چونکہ آپ کی کچھ ایک نیوسنس ویلیو ہے جیسے آپ کل دیکھیں تو کل آپ کی country نے امریکہ کے ساتھ ایک وہ سائن کیا ڈیفنس ڈیل وہ اس کا نام میں بھول رہا ہوں وہ ڈیفنس ڈیل انہوں نے sign کر لیا اب اس ڈیفنس ڈیل سے کیا ہوگا اس ڈیفنس ڈیل کے بعد لوگوں نے USA سے پوچھا کہ بھائی آپ تو بھارت کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اور پھر آپ ڈیفنس ڈیل ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے ایک ڈیپ strategic ties ہیں مگر کچھ transaction میں ہمیں پاکستان ڈیفنس ڈیل کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے اپنی ویلیو جو ہے وہ ڈاود ڈیبراہیم کی بنائی ہوئی ہے کہ آپ سے کوئی لیگل ہی دوستی نہیں کر سکتا آپ سے لوگ illegal ہی دوستی کریں گے جیسے نہیں ہوتا ہے گنڈا آئر کرنا یار میرے اس کو جا کے دیکھ لو مگر تم دیکھو گھر نہ آیا تو اس سے میری عزت خراب ہوتی ہے آپ سمجھ رہے آپ نے اپنی وہ عزت کی ہے کہ لوگوں وہ کہیں مروانا ہے کسی کو کسی جگہ پہ آرمی بیجنی ہے آپ ایویلیبل ہیں آپ انٹرنیشنل مرسینری ہیں یہ آپ کے اپنی country نے بنایا ہوا میں نہیں کہہ رہا آپ نے پیلیسٹائن میں جا کے پیلیسٹینینز کو مار رہا ہوا ہے جیاؤلہ کے اس میں لیڈرشپ میں آپ نے بنگالیوں کو مارا آپ چلے گئے وارڈ ٹیرر میں چلے گئے آپ ہر آپ even نورتھ پوریا میں چلے گئے تھے آپ ہر جگہ جاتے ہیں ہمارے سامنے ہیں جو کہ ہماری سمجھ لیں کے بلکل ابھی ریسنٹ ڈی اگزیمپل ہے بھئی آپ خود سوچیں ایک country جس کی آرمی کا میں آدمی کے گنسٹ نہیں بولا میں ان کی بڑی آپ کے چکی وہ ہے میں کہنا ہوں ان کا جو ہے جہاد فی سبیل اللہ اور وار ان ٹیرر واس وار اگنس جہاد وار اگنس جہاد تھا نا بیکنس 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 وار وار اگنس جہاد کے فیور میں پاکستانی آرمی آگئی یار خدا کا خوف کرے ہیں مطلب یہ تو سوچنے والی بات تو انالیسز کرنے کی کوئی دم ہی نہیں ہے اور یہی وجہ سے آج آپ جو ڈالنگ آپ تھے انڈیا نہیں تھا کیونکہ ویسٹ نے آپ کے اوپر جہادہ ترس کیا ویسٹ آپ کو جہادہ سمجھتا تھا آپ کے ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہے پوائنٹ اس میں یہ ہوا جب آپ نے ویسٹ کے ساتھ ڈبل گیم کیا اپنے ویسٹ کے ساتھ ڈبل گیم کیوں کیا وار اگنس جہاں میں کیوں چونکہ یہی آپ ساری دنیا میں کرتے ہو آپ کا سوفٹ کارڈنٹ تھا اسلام کے پر تھی آپ چاہتے ہو پہن اسلامیزم دنیا میں پھیلے آپ دنیا کو اسلامی سائز کرنے میں آپ کا بچہ بچہ بلیف کرتا ہے کہ اسلام ایک دن ساری دنیا میں پھیلے گا وہ اپنے آپ کو کتنا مسلمان بنا رہا ہے اس میں اس کو دھیلے بر کا انٹریسٹ نہیں ہے لیکن دنیا کتنی مسلمان بنے گی اسلامی بنے گی اس میں اس کا بھرپور انٹریسٹ ہے اس کے بعد وہ جو ہے آپ چلے گئے وار آن ٹیرر میں اس کی اگنسٹ میں کہنا میں اسامہ بن لادن کو اسامہ بن لادن سے پیار کرتا ہے آپ کا 80% جنتا نبی پرسن جنتا اگر آپ ایک کیوں کا وہ کرا لیں کہ آپ کا اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا وہ ہے تو کہیں گے شیک گاجی حاجی اور مرہوم اور کیا کہتے ہیں اس کو جو شہید اس کے اوپر اپنین لے چکے ہیں اور بہت سے لوگ خاص طور پر جو تھوڑے زیادہ ایچ والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پائی ہیرو تھے اسامہ بن لادن ہیرو تھے اور وہ یہ چیزیں ہیں لیکن جو educated لوگ ہیں وہ اپنی opinion الگ سے رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی اور میرا بھی یہی opinion ہے openly میں اس چیز کے اوپر اپنا ایک stand رکھتا ہوں اور میرا یہ right ہے کہ میں stand اپنے جو opinion ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں میں نے بلکل آپ نے وہی کہا کہ جو لوگ پھر وار اگنس terror میں گئے تو اگر وہ سوچ لیتے کہ یہ وار اگنس جہاد ہے تو آپ double game نہیں کرتے کیونکہ آپ کا دل نہیں تھا وار اگنس terror آپ پیسے کے لیے چلے گئے کیونکہ آپ اور بھی reasons تھے جو میں یہاں آپ کے سامنے بولنا نہیں چاہتا چونکہ legitimize کرنا چاہتے تھے اپنا rule تو اپنے پاکستان کی انٹریس کی جگہ اپنے rule کو زیادہ زیادہ اپنی legitimacy کو زیادہ importance تھی ہو آپ چلے گئے وار اگر اس کے بعد آپ جا کر ملہ عمر سے کہے اور آپ امریکہ کو کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو اسامہ بلنا دن دلوائیں گے اور ملہ عمر کو آپ نے کہہ دیا کہ اس کو مد دینا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے ملہ عمر کی بھی trust ہو دی اور ہمارے اور جو ہے امریکہ کی بھی trust ہو دی اسی لیے آپ سے افغانی نفرت کرتے ہیں تالیبان بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں تو بھائی کیونکہ آپ کا تو یہ تھا کہ جیسے ہی وہاں ہمارے بیچ میں اچھا ریلیشن ہوگا کی دودھ دہی کی ندیہ بہنگی میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک آتھ کٹوری دہی وہاں سے لے آکے ہم بھی جوراں بنائیں گے اپنے ہاں پہ بھائی وہ ایک الگی سوادس دہی ملے گی وہاں سے پر ہوا اُلٹا وہ تو ٹی ٹی پی آپ کے گھر میں کل گئی چونکہ یہ پتا تھا آفغانیوں کو تالیبانیوں کو کی آپ کسی کے نہیں ہو کیونکہ آپ انہی کے لوگوں کو جب آپ کے پر پیشن آئے گا پیسہ دے کے بھول دو گئے یہ اس کو پکڑ کے اٹھا لے جاؤ گوانٹا ناموں میں جتنے گوانٹے ناموں میں جتنے زیادہ آپ نے لوگوں کو پکڑوایا ہے پیسے لے کر کے وار ون ٹی رہے میں کسی نے نہیں پکڑوایا تالیبانیوں کو جتنی تالیبانیوں کو آپ نے جیل میں رکھا کسی بھی تالیبانیوں کو جیل میں نہیں رکھا تو پھر آپ کا تالیبان سے پیار بھی تھا کیونکہ آپ آپ ان کو مانتے تھے آپ وہ کرنے میں دارت ہوتا تھا لیکن آپ ڈبل گیم ہر جگہ کرتے گئے اور آج دیکھ لیے جب ٹی ٹی پی آئی ہے ٹی ٹی پی آپ سے یہ ہی کہہ رہی ہے یہ ڈبل گیم آپ کی جیون کی نت سانسٹ ہے جب آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ ڈبل گیم نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہو کہ ہم اسلامی بھی بنے جمہوریہ بھی بنے کیسے ہوگا یہ بھائی کیسے ہوگا کونسا عرب کنٹری میں جمہوریہ چل رہا ہے یہ بتا تو یا تو اسلامی بن جاؤ یا تو جمہوریہ بن جاؤ دونوں نہیں چلے گا دونوں ناو پہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ ڈوبیں گے اور آپ یہ کہہ رہے کہ کب تک ایسا چلے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ دیر نہیں چل پا رہا بلکہ اگر ابھی کی بات کریں تو افغانستان کی جو ہمارے ساتھ جس طریقے سے ٹرمز ہیں جو ریلیشن ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں یو ایس کی جو ریلیشن ہیں وہ بھی جب اپنا ٹائم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھی کچھ دن پہلے انڈیا کے پرائم میسٹر جب وہاں پہ گئے ہیں اور یو ایس نے ہی سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو کراس بارٹر ٹیررزم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے پھر انڈیا کے ساتھ مل کے وہ ڈیفنس ایکیپمنٹ کے اوپر جنسا وہ ڈیل کرتے نظر آ رہے ہیں آج وہ پاکستان مطلب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں صرف ضرورت کے وقت یوز کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ریلیشن نہیں بنائے جا رہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے وہ آپ کے آپ کے بینا مت مانیے گا سوہے وہ آپ کے ڈی ای نے میں ہے آپ نے اپنے جمین کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے آپ اسلام کا یوز کرتے ہو لوگوں کو چھوٹا دکھانے کے لیے اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہو آپ ہندووں کو گالی دینے کے لیے اسلام کا یوز کرتے ہو آپ اپنی کریکٹر پر اٹھانے کے اسلام کا یوز نہیں کرتے ہو آپ اپنی مٹی پہ تھوکنے کے لیے اسلام کا یوز کرتے ہو آپ اپنی moral building کے لیے اسلام کا یوز نہیں کرتے ہو آپ یوز کرتے ہو ایک اپنی identity کو اس کا purpose جو ہے اسے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا purpose ہے کہ ساری دنیا میں کیڑے نکالنا ہے چونکہ آپ نے اس کو مذہب کو tool بنایا ہوا ہے جہاں میں کچھ آپ کے وہ کسی کسی سے کچھ کروانا ہے تو مذہب لیات ہو اس کا آپ ایسے سمجھتے کہ آپ جب کانٹریکٹ سائن کرتے ہو تو عربیوں سے جب آپ انشاءاللہ کہتے ہو تو عربی کہتے ہیں بھئی ایک کانٹریکٹ مست سائن کرو چونکہ انشاءاللہ پر کل کو اگر یہ کانٹریکٹ نہیں ہو تنگو لوگ بھنڈاوان کی مرجی تو وہ بھی پیچھے اڑ جاتے ہیں آپ نے ہر کچھ اللہ پر ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم کر لیں گے بھئی جب سب کچھ اللہ ہی کروانے والا ہے تو آپ چکچا بیٹھ جاؤ پھر جب سب کچھ اسی کی مرجی سے ہونا ہے تو بیٹھ جاؤ پھر چونکہ آپ نے ہونا یہ ہے کہ جب آپ کر کے گلتی ہو جائے گی آپ اللہ کے نام پر بل پھار دوگے یا اگر آپ اللہ کے نام پر بل نہیں پھار پاؤ گے تو پھر آپ کیا کرو گے کیونکہ اپنے میں تو کم ہی آپ کو ڈونڈ نہیں ہے پھر آپ کرو گے کونسپیریسی تھیوری یہود حنود ساجش کر رہے ہیں امریکہ ساجش کر رہا ہے اگر امریکہ آپ نے یہ جو کل ڈیل سائن کے پبلک کو کیوں نہیں بتایا کیوں کیونکہ آپ کرتے کچھ ہو سوچتے کچھ اور پبلک پوری چوبیس کروڑ پبلک کے دیماد کو آپ نے یرگمال بنا رکھا ہے کنٹرول میں لے رکھا ہے ان کو مطلب نفرتیں سکھا دیں آپ نے اپنے یہ ڈبل گیم کے چکر یہ آپ کے ڈینے میں ہو رہا آپ کو دکھتا نہیں ہے جی اب سوشل میڈیا کے دور ہے میرے خیال سے زیادہ تیر کوئی بھی بات آپ چھپ نہی پاتی چاہے کوئی ڈیل ہو یا کوئی ڈھیل ہو آپ جانت دیر چھپ نہیں پاتی سر لاث میں الیکشن آنے والے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان میں بھی کچھی دنوں میں کچھ ہی منس میں الیکشن آنے والے ہیں اور ٹrating aus 1944 میں انڈیا میں بھی الیکشن آئیں گے کیا ڈیپرنٹ سمجھتے ہیں آج کے دور میں پاکستان میں جب الیکشن ہو تو کیا پ راریٹیز ہوتی ہیں پولیٹیشن کی کس طریقے سے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں کس طریقے سے ریلی کی جاتی ہے کس طریقے سے کمپین کی جاتی ہے اور انڈیا میں کیا ڈیپرنس ہے انڈیا میں دیکھیں وہی ہوگا پورٹیکل پارٹیز کے بیچ میں خوبشوردست رائے ہوگا دیکھیں راجنیتی کا ایک رول ہے ایک رول کے علاوہ کی تو راجنیتی کا رول یہ ہے کہ ڈیس ایوریتنگ فیرن پولیٹیکس ایکسیپٹ وار ڈیس نہیں کریں گے باقی جو کرے ہم کو اگر سویپ چودری کو ہرانا ہے تو سوائے ان کا قتل کرنے کے فیزیکل روپ سے ہم ان کو کہیں گے یہ چوڑ آدمی ہے یہ برست آدمی ہے اس کے پچاس عورتوں سے سببند ہے اس کے اس بینک میں کہ آپ کو جنتا کی نظر میں ہم گرا دیں گے چاہے اس کے لیے جتنا جھوڑ بولنا اور وہ غلط نہیں ہے راجنیتی میں یہ allowed ہے بھئیہ چونکہ اسی کو پولٹیکس کہتے ہیں آپ سمجھے نا آپ کو وہ تو پبلک پہ ہوگا وہ کس کی بات مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سیاست میں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے یہ ہی سیاست کا رول ہے تو سیاست کو اسی لئے کئی لوگ گندہ سمجھتے کیونکہ میرے بارے میں ایسا بول دیا کیا ہو گیا بھئیہ بول دیا تو بول دیا لوگ جس کا freedom of speech and expression کے جوانے میں کوئی بھی اٹھ کے بول دے گا یار اب شیک مشاہ تو راک آئیجنٹ ہے اسی آئیجنٹ ہے اسی آئیجنٹ ہے کچھ نہیں آتا نکلی پی ایچ دی ہے بول لے تو بھائی سب ہم مان لیں گے بھائی ہم سب کا موہ تو نہیں روک سکتے نا بھائی تنی پاور تو میرے پاس نہیں ہے ہمارے ہاں مودی جی فیس بک پہ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں نا اس کے نیچے ان کو گالیوں کی بھرمار دی جاتی ہے انہی کے پیج پہ داکھے انہی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں ڈالتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی کچھ نہیں کہتا ڈالتے ہیں جس کو جو بولنا ہے بولنے پر ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں ہمیں کسی سے اس کی ضرورت نہیں ہے ڈالتے ہیں اسی طریقے سے میں بات کرنا ہوں یہاں پہ جو الیکشن ہوگا وہ ابھی جو الیکشن ہوگا وہ لوگ جو جو پارٹی ہے پوزیشن کی وہ مودی جی کے اوپر عملہ کرے گی کہ یہ کرپٹ ہے کرپشن ہوا ہے بہنگائی ہو گئی بہروچگاری ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مودی جی اپنا جو ہے وہ راستیووادی کا کال کریں گے آت تین سو ستر اٹھا دیا رام مندیر بنا دیا یہ ہماری global image ہے ہم نے ورلڈ میں یہ کیا دنیا نے ہم کو بہت سمانا یہ سب ہوگا چیزیں تو اپ کے بارے میں مجھے بہت کم پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں لے دیکھیں اسلام پہ ہی آئے گا آپ کا politics بھی اللہ کے لئے بہت دے دو ایسے یار لیکن ہمارے politics میں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جب بھی election نزدیک آتے ہیں کوئی نہ کوئی blast ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی election نزدیک آتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں بجائے یہ بتانے کے کہ ہماری future میں policies کیا ہوں گی کوئی party یہ بتانے کے وہ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جب میں حکومت میں آوں گا تو میں دوسری party کے اس member کو یا اس prime minister جو رہ چکے ہیں ان کو ہم جیل میں کریں گے انہیں ہم سڑکوں پہ دسیٹیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جتنی تیزے دنیا development کی طرف جا رہی ہے پاکستان کے politicians کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں technology کے بارے میں بتائیں ہمیں ہمیں آپ IT کے بارے میں بتا کے ہمارے سے vote لیں اور believe me youth آپ کو vote دے گی نوجوان جتنے جتنے مایوس ہے پاکستان میں آپ اگر انہیں امید تھائیں گے آپ اگر انہیں policies بتائیں گے تو وہ آپ کو vote ضرور دیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ابھی شیک مشرا سر کی باتیں کیسی لگی کومنٹ میں بتا سکتے ہیں ان کا چینل ہے جو کہ آپ کو link ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جائیں ضرور سبسکرائب کریں اور نیکس کس گیس کو ہم request کریں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں وہ بھی اب بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤ اللہ حافظ جو جی ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھتے یار بہت کچھ سمجھ بھی لگی اور خلال خراب بھی لگے ہیں انڈیا اور پاکستان کے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف تو ہمارے پی ایم سرکار کہہ رہی ہیں کہ ہم relation چاہتے ہیں انڈیا سے اچھے والا وہ دوسری طرف انڈیا چاہ رہا ہے کہ ہم strike کریں آہ آزار کشمیر میں اس کو واپس لینے کے لیے ٹھیک ہے جی اور ایک بات کا تو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کو دوسرے لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان کی ویلیو بس اتنی سے رہ گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کو وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں اب جس طرح کے حالات حالات ہو رہے ہیں تو دوسرے ملکوں کو چاہیے نا کہ وہ ان چیزوں پر خاص توجہ دیں کہ ایشیا کے امن کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے امن کے لیے وہ سالسی کا کردار ادا کریں اور آپس میں ان کو بٹھائیں بات چیت کرنے کے لیے اور جو سسٹم ہو رہا ہے آج کال کہ نہ تو انڈیا بیٹھ رہا ہے بات کرنے کے لیے اور انڈیا کا بس ایک ہی موقع ہے کہ ہم نے سٹرائٹ کرنی ہے اور کشمیر ہم نے واپس لینا ہے حالانکہ کشمیری ہم نے کئی بھی دو دیکھیں ہیں کشمیری کہتے ہیں کہ نہ تو ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم تو ایک نیوٹرل ہے ہمیں اپنا ایک الگ ہم الگ اثر بنانا چاہتے ہیں ہم الگ رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ان کا ایسے بنیادی حق بھی ہے کشمیریوں کا ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کشمیریوں کے بات سنی ہے اور بعض اوقات دیکھیں جی مجھے تو طرح بتا ہے کہ جو پیسہ لگاتا ہے ہے نا جہاں پہ وہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے اب انڈیا نے لاکھوں ڈالر لگا رہے ہیں کشمیر پہ جمع کشمیر پہ ٹھیک ہے نا ہر قسم کی یونیورسٹی بن رہی ہے کتنے ہسپیٹل بن رہے ہیں کتنے کالج بن رہے ہیں روڑ بڑے پیارے بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا بریج بن رہے ہیں انڈیا لاکھوں ڈالر لگا رہا ہے کشمیر پہ اس کی ترقی کے لیے تو اس حساب سے تو کشمیر پھر انڈیا کہ ہوا نا تھا ٹھیک ہے نا جیسے مرجی کشمیری کہیں کہ ہم لیادہ ہونا چاہتے ہیں نئی اگر لیادہ ہی ہونا تھا تو انڈیا کو اتنے پیسے لگانے کی ضرور رکی رہا تھے کشمیر میں ٹھیک ہے تو باقی ان کے وہ ان کا موقف جو ہے کئی کشمیروں کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ہاں انڈیا کی جو گورنمنٹ ہمیں اتنی سوڑیاں دیتی ہے کہ ہم نے study اپنی مکمل کر گئے ہم اچھے اچھی پوسٹوں پہ لگ رہے ہیں کشمیری کہہ رہے ہیں جمو کشمیر والے یہ تو میں نے سنا ہے نا یہ صحیح بات ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہیں نا معاملات یہ باریک بینی سے دیکھنے چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس سے ایسا ایسی پالیسیاں بننی چاہیے کہ پاکستان ہندوستان کے آپس کے حالات خراب نہ ہو اب وہ کارگل کی بات کر رہے ہیں جی کہ کارگل دیکھیں جی کہ جب بھی پاکستان دوسرے لوگ ہندوستان کے اندر داخل ہو ہندوستان نے صرف امن کو مدنے نظر رکھتے ہوئے کبھی دوسرے ملکوں میں نہیں گیا ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں جی کسی کو بھی کسی کے ملک میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے سارے اپنے ملکوں میں خوش رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لڑائی جگرے ختم کرنے چاہیے اب کارگل میں جو جتنا بھی نقصان ہوا ہندوستان کا اس سے زیادہ نقصان تو پاکستان کا ہو گیا تھا ٹھیک ہے کتنے ہمارے فوجی کتنے ہمارے فوجی جو شہید ہوئے تھے کارگل میں ٹھیک ہے نا جی تو ہاں پچھلے وہ بات صحیح ہے کہ پاکستان بہت بری طرح فسا ہوا ہے پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان کی جو ویلیو ہے وہ بھی دوسروں دوسروں والے کی نظر میں بہت کم ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ویلیو کم ہو گئی ہے دوسروں اب جہاں پہ جس ملک میں بھی ہمارے پی ایم سرکار جائیں تو وہ سب سے پہلے یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں مانگنے تو نہیں آگیا یہ یہ حقیقت ہے اب پاکستان کے عوام کا اپینین دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اپنا ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا تو آپ کیسے دوسروں کے ساتھ جان کرو گے لڑائی کرو گے تو یہ ہمارے سامن سے باہر ہے جو بھی یہ جس طرح میں میں تو پہلے بھی ہر ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ پچھلے سارے معاملات کو بھول جاؤ پچھلی سارے لڑائیوں کو بھول جاؤ ہندوستان کو اور پاکستان کو چاہیے کہ آپ اس میں مل بیٹھ مل جل کے بیٹھ جائے جیسے کہ ہمارے پیم سرکار نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تلکا چاہتے ہیں تو یار جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہندوستان کا بھی پاکستان کا بھی ٹھیک ہے ہندوستان نے بھی جواب دیا پاکستان کو پاکستان نے بھی ہندوستان کا جواب یہ یہ چلتا رہا ہے سسٹم اب بھی سسٹم کو ختم ہونا چاہیے یار ٹھیک ہے اور پاکستان ہندوستان representative کو حافظ میں بھینا چاہیے کوئی لڑائی جھگڑانے ہونا چاہیے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے آپ ملیشیا جاتے ہو بغیر ویزے کے بھی چلا جاتے ہو آپ انہیں ہندوستان کے لئے ایسے ہی ہے کہ بغیر وی سے جا تھا ہندوستان تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پاکستان بغیر ویزے کے بھی ہندوستان جا سکتا ہے ہندو سن بغیر ویسے پاکستان آ سکتا ہے باقی جو پاکستان میں اٹیک بغیرہ ہو رہے ہیں تیشہ گردی ہو رہی ہے اب دیکھیں وہ یورپی یونین نے ایک سٹیڈمنٹ جاری کی ہے کہ جب بھی ہماری فلائٹ کوئی کسی بھی ملاکی فلائٹ اگر پاکستان کی حدود سے گزرے تو وہ اپنی ہاتھ میں رہ کے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی ہاتھ میں رہ کے گزرے وہاں سے کیونکہ پاکستان کے حالات کا نہیں پتہ چلتا ہے کہ کب کیا ہو جائے تو یہ صحیح بات ہے یار کہ پاکستان کا حالات کا ہمیں بھی نہیں پتہ چاہتا ہے کہ کب کیا ہو جائے اس طرح کے حالات ہو گیا پاکستان میں ہمارے سیاستانوں کو بھی چاہیے بیار کے اس طرح کے اس کا حل نکال لے اور ہمارے میبر دیش جو ہے نا ہمارے مسائے ممالک جو ہیں خاص کر انڈیا اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گا ہمارے تو آپ کا اپنینین کیا ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا سہار کیجئے کمینٹ میں آپ کو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ